شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام چہلوم حضرت امام حسین آج انتہائی عقیدت و احترام سے مانایا جائے گا مرکزی جلوس حویلی علف شاہ دہلی گیر سے برامد ہوگا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا پولیس کی جانب سے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے صافت انتظامات مکمل سید علی بن عثمان الہجبیری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے عرص کی تقریبات جاری زائرین کی جوک در جوک مذاک پر حاضری فاتحہ خانی چادر پوشی قرآن خانی ذکر و اذکار فضا درود و سلام سے معطر عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا احتمان دودھ کی روایتی سمیلوں پر بھی رش اللہ اور اس کے رسول کا دامن مت چھوڑیں فلسفہ حسینیہ اسلام کی انتہا ہے واقعہ کربلا کا سبق کی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی قیمت دینا پڑے دے دو مظلوم کا ساتھ دے کر حسینی کافلے میں شریک ہو جائیں وقالہ انصاف کے علم بردار بن جائیں تو اللہ آپ کی نسلیں سمار دے گا دلوں کے اندھیرے ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کی کتاب موجود ہے مولانا تاریخ جمیل کا لاہور ہائی کورٹ بار میں فلسفہ شہادت حسین کانفرنس سے خطاب وزیراعظم آج لاہور آئیں گے وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا مختصر دورہ کریں گے بیوروکریسی میں تبادلوں سمیت دیگر امور پر وزیراعلا پنجاب سے اہم ملاقات کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ اسکینڈل شہباز شریف کا مزید دس روزہ ریمان بنزور ساتھ نویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم شہباز شریف کے وقالہ کی جسمانی ریمان کی مخالفت اعتصاب دارت کا ڈی جی نیاب کو شہباز شریف پر الزامات کی خود تحقیقات کرنے کا حکم قانون کے مطابق میڈیکل چیک اپ کی سہولت پر آہم کرنے کی ہدایت قواعد و زوابط کے مطابق فیملی ممبران سے ملاقات بھی کروائی جائے اپوزیشن لیڈر کا تین روزہ رہداری ریمان موٹروے سے اسلام آباد لے جایا گیا میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کینسر کا مریض ہوں جسمانی ریمان کو پچیس روز ہو گئے سبر و تحمل سے نیاب افسران کو برداشت کیا وہ بچ بہت کچھ ثابت نہ کر سکے میڈیکل چیک اپ کی اجازت دی گئی نہ فیملی سے ملاقات کی شہباز شریف نے روز ٹرم پر کھڑے ہو کر تمام پریشانی بیان کر دی بولے نیاب نے ہر قسم کا تعاون کر رہا ہوں شہباز شریف تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے نیاب کا جواب نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے کیا کہا ہے میں نے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں ہے منشا بم غیر آئینی طریقے سے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے اور نیاب جو ہے لوگوں کی آزادی کو قبضے میں لیتا ہے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت اور نیاب پر تنقید بولے نیاب اور منشا بم میں کوئی فرق نہیں منشا بم زمینوں پر اور نیاب لوگوں کی آزادی پر قبضے کرتا ہے نیاب شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا نیاب پروسیکیوٹر آج بھی آئیں بائیں شائیں کرتے رہے عمران خان میں اخلاقی قوت ہے تو ہیلیکاپٹر سکینڈل کا جواب دیں یہ جمہوری حکومت نہیں جالی حکومت ہے اعتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو ہر بندے کو پتہ ہے پچھلے دس سالوں میں اور خصوصاً اور عموماً پچھلے چالیس سالوں میں آل شریف نے آل زرداری نے آل فضل الرحمن صاحب نے ان سب لوگوں نے کس انداز سے اس پاکستان کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور پاکستان اور پنجاب کے خزانے کے ساتھ کھلوار کیا ہے والد کے غم میں حمزہ شہباز اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں حمزہ شہباز اور ان کے والد نے دس سال تک ملکی خزانے کو لوٹا پی ٹی آئی حکومت میں کسی کرپٹ فرد کو چھوٹ نہیں ملے گی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کا حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل پی ٹی آئی عراقین اسمبلی کے لیے خزانہ کھل گیا پرانی روایت برقرار حکومت کا عراقین اسمبلی کو فنڈز جاری کرنے کا فیصلہ عراقین پنجاب اسمبلی سے ترقیاتی سکیمیں مانگ لی گئیں ہر حکومتی ایم پی اے دس کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیم جمع کروائے گا نون لیگ کے حارون اختر کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی نے ولید اقبال کو ٹکٹ جاری کر دی ولید اقبال بودھ کے روز اپنے کاغذات جمع کروائیں گے پنجاب میں سینٹ کی دو خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن پندرہ نویمبر کو ہوگا کاغذات نامزدگی کی وصولی کا سلسلہ شروع الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہارون اختر والی سیٹ فائنل سادیہ اباسی والی نشست پی ٹی آئی کے لیے امتحان بن گئی پی ٹی آئی کی گیارہ خواتین نے ٹکٹ کے لیے درخواست دے دی پھر دوس عاشق آوان سیما انور ڈاکٹر زرکار نرگس جبین سمیت دیگر رہنمار ٹکٹ کی خواہش مند شہر میں ون ویلنگ جیسا موت کھیل رکھ نہ سکا ہربنسپورا کنال روڈ پر ون ویلنگ کرتے ہوئے دو نوجوان جام بھاک دونوں کی موت سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوئی جام بھاک ہونے والے افراد کی شناخت نہ ہو سکی پولیس نے لاشیں مردخانے منتقل کر کے لواحقین کی تلاش شروع کر دی پنجاب یونیورسٹی کیس کا ڈراؤپ سین طالبہ کے شہر عویس رند نے طلبہ تنظیم کو ماف کرنے کے لیے بیان ریکارڈ کروا دیا متاثرہ نوجوان کا تمام طلبہ کو ماف کرنے کا مطالبہ پنجاب یونیورسٹی انگوائری کمیٹی کو تحریری بیان موصول سانہ مارڈل ٹاؤن میں مبینہ ملوث پولیس افسران کو او ایس دی بنا دیا گیا آئی جی پنجاب کا حکم پولیس افسران تاریخ ازیز عبدالرحیم شیرازی اور معروف وہلہ کو سینٹرل پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت چار سال سے مطالبہ تھا آج حکومت نے پورا کر دیا عدالت کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی خوشدلی سے قبول کریں گے رہنما عوامی تحریق خورم نواز گنڈاپور کی لاہور نیوز سے گفتگو منشاہ بم کیس میں اہم پیشرف پولیس حراست میں منشاہ منشاہ بم کا پولیس افسران کے ساتھ تعلق کا انکشاف منشاہ بم نے پولیس افسران کے بھی نام لے لیے ملزم کی جانب سے پولیس افسران کے مددگار ہونے کے بیان کو ابھی تفتیش کا حصہ نہیں بنایا گیا ذرائع کا دعویٰ شہر میں جرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں شہدرہ کے علاقے میراج پارک میں ڈکیتی کی واردات موٹسائیکل سوار دو ڈاکو کار سوار وسیم سے پانچ لاکھ لوٹ کر فرار محلن سوپر سٹور میں دن دہاڑے لوٹ مار ڈالفین پورس کار ڈاکووں سے آمنہ سامنا مقابلے کے بعد دو ڈاکو زخمی حالت میں پکڑ لیے پولیس کی ایک اور ناہلی کا مبولتا ثبوت مبینا طور پر اسلامپورا پولیس کی گریفت سے چور بھاگ نکلا بند روڑ پر فیکٹری مالک نے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا تھا پیکو فیکٹری میں بورڈ ارکان اور ایم ڈی تنازہ شدت اختیار کر گیا بورڈ گلاس کے لیے آئے میمبران پر فیکٹری گیٹ بند کر دیے گئے بورڈ میمبر شدید احتجاز کرتے رہے قانونی آپشنز استعمال کرنے کا فیصلہ دوسروں کی انکوائری کرنے والوں کی خود بھی انکوائری لگ گئی انٹی کرپشن کے افسران بھی نیاب کے ریڈار پر آگئے نیاشنل بینک کو خط لکھ دیا سابق بی جی انٹی کرپشن مظفر علی رانجہ اور ڈاریکٹر ساہیوال ریجن امتیاز احمد کے آکاؤنٹس کی تفصیلات طلب ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی بڑی کار روای دبائے سے لاہور آنے والے جوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا بار آمد مصافر میاں بی بی کو گرفتار کر لیا گیا رائزنگ انسیٹیوٹ ڈیفینس کیمپس میں یوم سفید چھڑی کے حوالے سے تقریب بچوں نے شاندار ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین کے دل جیت لیے صوبائی وزیر چوہدری اخلاق کی بطور مہمانے خصوصی شرکت خصوصی بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کے عظم کا اظہار اور باکسر آمیر خان کی اہلیہ کے ہمراہ وہگا بورڈر پر پرچم ہتارنے کی تقریب میں شرکت سیکٹر کمانڈر برگیڈیا راسم نے استقبال کیا پاک رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریٹ دیکھ کر جذبہ حب الوطنی کا مظاہرہ شائقین میں اپنے باکسنگ لوز تقسیم کیے رینجرز افسران اور اہلکاروں کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں بولے سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے پاکستان کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتا ہوں